بولی ویڈ میں ایسی بہت کم فلمیں ہیں جو درشکوں کے دلوں میں چھاپ چھوڑ پاتی ہیں ایسی ایک فلم آئی تھی دوزار دو میں جس نے دیش بھکتی فلموں کی لائن میں خود کو سب سے آگے کر لیا تھا یہ فلم تھی سنی دیول کے فلم ماں تجھے سلام فلم کے سٹوری انڈیا پاکستان بورڈر سے سمبندے تھی فلم میں ارباس خان خان لالا کے لیے آتنگوادی گتیویتیوں کا کام کرتے نظر آتے ہیں وہیں ان کے پریمی کا نرگس کا خیردار نمہانے والی مونال نوال تھی لیکن اسی بیچ مونال نوال کے ساتھ کچھ ایسی گھٹنا گھٹی جس نے پورے بھارت دیش کو اچمبھی میں ڈال دیا دراصل مونال نوال نے فلم ریلیز کے کچھ سمیں بعد ہی یعنی محض 21 ورش کی آئیو میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا انہوں نے تیس اپریل دوزار دو میں چننہی میں پانکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی تھی ان کی لاش ان کے گھر سے ہی برامت کی گئی تھی مونال کی آتمہتیا کے بعد پولیس نے جب چھانبین کی تو پتا چلا کہ مرتیوں کے کچھ دن پہلے ہی ان کا پرسنہ سجید سے بریک اپ ہوا تھا جس کے چلتے وہ کافی ڈپریشن میں چلی گئی تھی ان کی موت کے سمیں وہ ایک تیلگو فلم دادا گیری میں کام کر رہی تھی اس فلم میں ان کے کو اسٹار سمنت تھے لیکن اچانک خودکشی کے چلتے اس فلم کے شوٹنگ ٹیم میکرز کو بیچ میں ہی بند کرنی پڑی آپ کو ہم بتا دیں کہ مونال نے ہندی فلموں کے علاوہ تیلگو، تمیل، کنڑ، آدھی، بھاشائی فلموں میں بھی کام کیا اتنی کم عمر میں مونال کی موت سے ان کے پریوار پر گہرا اثر پڑا مونال کی دو بہنیں ہیں جس میں سے ایک کا نام سمرن اور دوسری کا نام جی ہوتی ہے مونال کی موت کے سمیں سمرن ساؤتھ انڈین فلموں میں لیڈ ایکٹرز کے طور پر کام کر رہی تھی مہین ان کے چھوٹی بہن جیوتی نے دوزار تین میں فلموں میں ابھی نیکی شروعات کی جیوتی ایک سمیں میں ساؤتھ فلم انڈسٹری کی سپرسٹار رہ چکی ہیں انہوں نے بدری، بروائی، آندرے پودھو میں جیسی فلموں میں کام کیا ہے جس سمیں مونال کی موت ہوئی اس دن وہ اپنے فلم پائن جنم کی لانچ پارٹی سے گھر لوچی تھی پیار میں مات خانے کے بعد مونال حمت ہار گئی اور اپنی زندگی ختم کرنا ہی انہوں نے بہتر سمجھا ٹیم نیوز ناؤ